اسلام علیکم یو برز ویلکم ٹو ارشد فوڈ سیکرٹس آج آپ لوگوں کے لیے بڑا ہی زبردست ہیلتی تھنڈا ٹھار دل بہار آڈو کا شربت لے کے آیا ہوں جو کہ آپ بازار سے پیتے ہیں لیکن بازار میں جو آڈو کے شربت یا کسی بھی پھل کا شربت ملتا ہے ان میں آرٹی فیشر کیمیکلز اور کلرز ڈالے ہوتے ہیں تو جو گھر میں بنائیں گے انشاءاللہ یہ بلکل صاف سترہ ہوگا مہمانوں کو سیف کریں بچوں کو دیں انشاءاللہ ہیلتھ سے بھرپور ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جتنے آڈو کا ہم نے شربت بنانا ہو میں تین لے رہا ہوں یہ بڑے سائز کے آڈو ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح دھو لینا ہے دھو کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کی اس طرح کاشیں کاٹ لینے ہیں ان کے سلائسز بنا لینے ہیں کوشش کیجئے گا کہ آڈو جو ہیں وہ بہت زیادہ گلے بھی نہ ہو اور بہت زیادہ کچھے بھی نہ ہو تو اس طرح ہم نے جتنے بھی آڈو ہیں ان کو اس طرح سلائسز کی شکل میں کاٹ لینا ہے چلکہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح آپ کاٹ لیں لیجے فیوز میں نے آڈو جو ہیں کاٹ لیے ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ بلینڈر میں ہم نے آڈو یہ ڈال لینے ہیں جو ہم نے کاٹ کر رکھے تھے اچھا یہ میں آپ کو ایک لیٹر پانی کے ساتھ بنا کے دکھا رہا ہوں آپ نے اپنی جو اجزاء ہیں کم زیادہ کر لینے ہیں جب آپ کو زیادہ کی ضرورت ہو اب ہم اس میں کیا کریں گے کہ ایک لیٹر پانی ڈال دیں گے چینی ڈالیں گے آدھی پیالی چینی آپ اس میں کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو رکمنڈ کروں گا کہ آدھی پیالی ضرور ڈالیں اس سے بڑا زبردست طائقہ بنے گا اس کے بعد آپ نے اس میں برف کے کیوپز ڈال لینے ہیں تقریباً آج سے دس ادھ اور ان کو اچھی طرح ہم نے بلینڈ کر لینا ہے اور یک جان کر لینا ہے لیجے بھی ویوز مزیدار آڈو کا شربت تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں پورا جگ بھر کے تیار ہوا ہے صرف تین آڈو سے اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک بات داتا چلوں کہ چینی آپ نے اپنے حساب سے کم زیادہ کر لینی ہے زیادہ اپنے میٹ اپ سند کریں تو تیز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بچوں کو دے رہے ہیں تو میں آپ کو رکمینڈ کروں گا کہ اس کو چھان لیجئے گا کیونکہ اس میں جو پلپ وغیرہ ہے آڈو کا وہ نکل جائے بچے زیادہ تر پسند نہیں کرتے لیکن اگر آپ اس کو اس طرح سرف کرنا چاہئے تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں میں اس کو پلپ کے ساتھ ہی سرف کرنا ہوں تو یہ دیکھیں زبردست سا آڈو کا شربت جو ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے تین آڈو سے جو میں نے آپ کو یہ شربت بتایا ہے اس میں اس طرح کے یہ جو بڑا گلاس ہے اس کو مگ بولتے ہیں مگ آپ کے تقریباً تین بن جائیں گے اگر آپ بازار سے یہی مگ پرچیز کرتے ہیں پیتے ہیں تو آپ کو یہ کم از کم سو سے ڈیڑھ سو روپے میں پڑتا ہے تو یہ آڈو کا شربت آپ استعمال کریں خون کی کمی کے لیے بہترین ہے میدے جگر کی گرمی کو نکال باہر پھینکتا ہے بہت ہی زبردست چیز ہے جن لوگوں کو گرمی کا مسئلہ ہو آنکھیں سرخ رہتی ہیں گرمی کی وجہ سے تو آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا یہ بالکل کیمیکل سے جو مسنوی چیزیں ہیں ان سے پاک ہے ایک ہم نے چینی اس میں ایڈ کی ہے اس کو بھی اگر آپ نے ہیلڈی آپشن کرنا ہو تو اس میں آپ براؤن شگر استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا چینی والا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ نے نہیں کیا ہوا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ